چلے بات اب رامبن کی کرتے ہیں جہاں پر حالات بہت ہی خراب نظر آ رہے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے دراصل اللہ پچھلے دو دنوں سے بارش بینطہا ہو رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے حالات خراب ہو رہی ہیں سرد ہوائیں چل رہی ہیں بھاری بارش کی وجہ سے جو اسکول کالجز ہیں رامبن میں ان کو بھی بند کرا دیا گیا ہے پرشاسن کی طرف سے چیتابنی بھی جاری کر دی گئی ہے بارش اس قدر ہو رہی ہے کہ لوگ باہر تک نہیں نکل پا رہے ہیں ان فیکٹ دن میں بھی اندھیرہ چھایا ہوا سا نظر آ رہا ہے رامبن میں لگتار بارش کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ اس ساتھ جو نیشنل ہائیوے ہے جمہو سے شری نگر جانے والا رامبن سے ہو کر وہ زیادہ ہے جمہو سے شری نگر نیشنل ہائیوے جو وہ بھی بند کر دیا گیا ہے جس سے یاتری بھی پریشان ہیں پچھلے دو دنوں سے بارش ہو رہی ہے یاتری پریشان ہیں ان کی پریشانی کا عالم اس قدر نظر آ رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب کیا کریں گے کس طرح سے رہیں گے یہ بھی بڑا سوال ہے لیکن اہم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لگاتار دو دن سے جو بارش ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی خبر پر ہم اور زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں اور اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لئے سیدھے اپنے سموداتا شبھم انتل کا روح کرتے ہیں جو ہم اسے سیدھے فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں شبھم اس وقت حالات کیا ہیں رام بن کے کیونکہ پچھلے دو دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دن میں بھی اندھیرہ شایا ہوا ہے لیکن اس وقت کے حالات بتائیے ہم آپ کو بتھا لیں کہ جمعوں سے نظر راستی راجمہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے جیسا جگہ پہ بوسکرن کی کٹنا ہی نہیں ہے بارش کا تیار برس رہا ہے جس کے بعد دن میں بھی پوری طرح نیرا شاہا ہوا ہے جہاں پہ کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے جس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بارش سے کافی زیادہ نقصان ہونے وہ بھی سکتا ہے اور پرشاسن بھی پوری طرح سے جو ہے الارٹ ہو چکا ہے لیکن پرشاسن الارٹ ہو گیا ہے لیکن لوگ کیا الارٹ ہیں کیونکہ اس وقت کے حالات جو نظر آ رہے ہیں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں ویزولز میں وہ بہت اس وقت بھیاوہ استدھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت سے جگہیں ایسی بھی ہیں کشمیر کی اگر بات کریں گھاٹے کی بات کریں جو ہاں پر بھاری بارش کی وجہ سے بار بھی آ چکی ہے کیونکہ لگاتار دو دن سے بھاری بارش ہو رہی ہیں نیشنل ہائیوے بھی بند ہے یابتریوں کا کیا کچھ کہنا ہے اور کیا موسم ویبھاگ کی طرف سے کوئی جانکاری آئی ہے پرشاسن کی طرف سے کوئی جانکاری آئی ہے کہ کب تک بارش ہوگی اور کب تھم سکتی ہے کب جو بادل ہیں وہ صاف ہو سکتے ہیں چکا ہے یابتریوں کو بتا دیں کی جسے راستی دائماس بند ہونے سے جو ہے ہزاروں محافی جو ہے راستے میں فرش ہوئے ہیں رامپان چندر کورٹ کے آرے میں چھوٹے بہان اس میں یادتویں بھی فرش ہوئے ہیں جو اسے سندہ کیوں جا رہے تھے ان کا یہ کہانا ہے کہ ابھی ہزاری پرشانی ہو رہی ہے لیکن پرشاسن کی طرف سے ان کے لیے لنگر لگائے گئے ہیں جن میں کھانے کی صوبیتہ جو پچاسکی کی طرف سے لگائے گئے ہیں جس میں ان کے ادھیکاری خود موقع پر موجود ہے جس میں تصریف دار ایسیا رامبن پولیس کی طرف سے بھی ایسی پی رامبن خود موقع پر وہاں پہ تینات پہ دیکھ رہے تھے پوری حالات کو مولیٹر کر رہے ہیں جو بھی لوگوں کو سمجھائے آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہاں پہ خود موجود ہے شبہ مہاری آپ سے کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی تو آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ خود کافی ایسی ستیتیوں سے گزرے ہیں بھیگ چکے ہیں وہاں پر بارش بے انتہا ہو رہی ہے اور سرد ہوائی چول رہی ہیں تو کیا اب ابھی بھی بارش ہو رہی ہے یا پھر یہ رک چکی ہے جو سرد ہوائی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں رک چکی ہیں یا ابھی بھی برقرار ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی جسٹیتی بہت ہی خراب ہے اس وقت بھی کالے بازل شائع ہوئے ہیں پوری طرح سے ہمدھیرہ شائع ہوئے ہیں اولے ورشتی بھی کافیدہ ہو رہی ہے اور بارش کا کہہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بارش سمنے کا نام نہیں لے رہی جس سے لوگ کی پرشانی بڑھتے ہی جا رہی ہیں اب لوگ کا بھی جو باہر نکلنا بہت کم ہو چکا ہے بہت ہی کم سنکھے میں لوگ جو باہر چاہل پہل کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا موسم ویبھاگ کی طرف سے کوئی چویتابنی کوئی بیان آیا ہے کہ کب تک صاف ہو سکیں گے بادل موسم کب ٹھیک ہو پائے گا چلی شکریہ بہت بہت شکریہ تمام چاند کاری دینے کے لیے شبہم انتھل ہمارسہ سی دی ایم فون لائن پر جڑے ہوئے تھے رامبن سے تو اس وقت حالات بہت ہی پیچویدہ ہیں بہت خراب نظر آ رہے ہیں رامبن کے جوہاں پر لگتا ہے دو دن سے بارش ہو رہی ہے تیز ہوائے شول رہی ہیں رامبن نیشنال خائیوے جمہو سے چھینگر جانے والا وہ بند ہے حالانکہ پرشاشن کی اور سے یاتیوں کے لئے لنگر کا ضرور آئیوجن کیا گیا ہے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے لیکن موسم ویبھاگ کی طرف سے بھی یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اگلے دو دن ایسے ہی موسم رہے گا موسیقی